سیکنڈ پوائنٹ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ پر چھوڑو توقل لیکن ذریعے بھی اختیار کرو اب فرس پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ میں فرق کیا ہے پہلے ہم بتا دیتے ہیں توقل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں توقل دل کی عبادت ہے جیسے ہم نے نماز پڑھے یہ جسم کی عبادت تھی ساتھ میں سبان کی بھی عبادت تھی عذکار بھی پڑھ رہے تھے لیکن توقل ایک ایسی عبادت ہے جو ایسے کرتا ہوا دکھتا نہیں ہے ایکشن میں توقل کر رہا ہوں تو توقل میں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے ایسے کچھ نہیں توقل دل کی عبادت ہے لیکن توقل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمتین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلَ الْاللَّهِ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ پر چھوڑتا ہے فَهُوَا حَزْبُو فِرَ اللَّهِ اس کے لئے کافی ہے اللہ کو اتنا پسند ہے تم نے مجھ پہ چھوڑے اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے فَهُوَا حَزْبُو اللہ اس کے لئے کافی ہے لیکن توقل کے تعلق سے میرے بھائیوں دو ایکسٹریمز ہیں اور صحیح راستہ درمیان میں ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر چھوڑے اور کچھ خود کرتے ہی نہیں ہے کچھ کرتے ہی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ بولتے ہیں بھائی گھر سے نکل جاؤ اتنے دنوں کے لئے چلے جاؤ اللہ دیکھے گا اللہ دیکھے گا لیکن توقل اللہ پر حرصہ نہیں ہے کیا توقل کے کنسپٹ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو حدیث بتاؤں گا تاکہ صحیح بات سیٹ ہو جائے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور معاشرے میں عام ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی آیا ہے غلط توقل کے کنسپٹ والا اللہ اس کو بتاؤ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا کہا یا رسول اللہ آقلہ وتوقلو او اطلقوہ وتوقلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کروں تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقلہ وتوقل اسے باندو اور اللہ پر بھروسہ کرو اس کا سوال کیا ہے سمجھئے اس کا سوال کیا ہے اونٹ ہے باندھو اور اللہ پر بھروسہ کروں اللہ یہ بچانے والا بچانے والا کون ہے تو رسٹبان کیوں رہے ہو رسٹی پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ ہے ان کا سوال بہت کیوں تا پوائنٹ ہے امام طبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے سہیل جامعہ میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندھو اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منحج طریقے کار بتا دیا کہ اونٹ کو باندھو لیکن بھروسہ کس پر اللہ پر کرو بھروسہ نہیں کی میں نے تو ایسا باندھا ہے اب بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے آپ پر نہیں اللہ پر بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا اللہ پر چھوڑ کر پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت پالتوو اونٹ ہے آنگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر بھروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا میں نے باندھا ایسا ہے رسی پر پورا بھروسہ ہے مجھے لیکن بھروسہ کس پر ہے اصل بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک یہ حدیث سے دیکھا ہم نے ایک اور حدیث ہے ایک صاحبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نہ تداوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفاہ دینے والا کون ہے تو دوا کیوں لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام یا عباد اللہ تداوہو ہاں اللہ کے بندو دوا لو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَى دَانِ إِلَّا وَدَى لَهُ شِفَانِ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفاہ بھی بنایا تو دوا لو منحج ہمیں سکھایا توقل کیسے کرنا ہے سنان ترمیدی میں سیسنان سے حدیث ہے اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھراوا ہوتا ہے یعنی کیا کرتے ہیں پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ان کی تیوننگ کی ہوئی ہے ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر صبح باہر نکل رہے ہیں شام میں واپس آ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں توقع کے اندر تو یہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو توقع کے نام میں بولتے ہیں ذریعے اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک سوچ کئی لوگوں کی بنی ہے دمتھوس سوچ بنی ہوئی ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے ہم میں 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 تم کروں گے کون ہو تم حقیقت میں ہم چھوٹے سے انسان ہیں ہم وہ ہیں جو ہمارے آنے والے ایک پل کی ہماری گیرنٹی نہیں ہیں یعنی آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے اچھی چیز ہے کریے پلاننگ ذریعے اختیار کریے لیکن یہ مت سوچو کہ اس کے اندر ہی ہے ذریعے کو رب مت بناو ذریعہ ذریعہ ہے بحیثیت ذریعہ ہے ذریعہ رب نہیں ہے رب ہمارا اللہ ہے تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے ذریعے اختیار کرو جیسے مثال کے طور پر پرابلم میں ہو پریشانی میں ہو کیا کریں گے سالف کرنے کے لئے سوچو نمبر وان یہ نمبر دو یہ اقتنم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیزوں کو پانچ دوسری آنے سے پہلے گنیمت سمجھو جو چیز ہے اس سے پہلے کے وقت چلی جائے اسے گنیمت سمجھو سننترمیدی کی صحیح حدیث تمہیں بھائیوں ہم کیا دیکھتے ہیں پرابلم کے اندر لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہار جاتے ہیں یہ ہوتی یہ بات وہ لوگ بلتے کوچ نہیں ہو رہا ہے give up کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ معاملے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ ذریعے اختیار نہیں کر رہے ہیں دبا لو اٹھ کو باندھو کیا کر سکتے ہو کرو تینشن تم مت لو ہوتا کیا ہے تینشن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے آدمی تینشن کی وجہ سے اس کی capacity ختم ہوئے آتی ہے وہ شخص کی تینشن کی وجہ سے وہ کیسے دلدل سے باہر نکلے پریشانی سے باہر نکلے چلے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تینشن اللہ پہ دالو اگر ہم کسی ہو گئے بھائی یہ تینشن تم لوگ یہ تینشن بھی تم لوگ یہ بھی تینشن تم لوگ سب تینشن میں ہی لو اللہ کا کیسا ہے بندہ ذریعہ اختیار کر رہے ہیں اللہ یہ تجھ پہ چھوڑا میں نے اللہ تجھ پہ چھوڑا تو اللہ کو اتنا پسند دے جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ کو بہت پسند دے کہ تم اس پہ چھوڑو ہاں ذریعہ اختیار کرو لیکن چھوڑو اللہ پہ تم کیوں ٹینشن لے ہو ٹینشن مطلب کس پہ چھوڑوں گے چھوڑوں گے کیوں کیوں کیونکہ اللہ وہ ہوا اللہ کلی شہن قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے وہ القوی ہے طاقت والا ہے ہم لوگ کمسور ہیں ہاں وہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اس کو راستے معلوم ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اللہ پہ چھوڑوں گے ہاں دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا جب انسانوں کی تعدد کیسی ہوتی ہے کہ کسی پہ چھوڑتے ہیں تو ٹینشن کم ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اگر آپ کو کال آ جائے فون اٹھا ہے کوئی بہت بڑے ڈان کا کال ہے بولے مجھے اتنے رقم دو نہیں تو تمہیں شوٹ کر دیں گے ہاں ابھی کیا ہے ٹینشن ہو رہا ہے اگر حقیقت میں ہو جائے تو ٹینشن ہوگا نا آدمی کو ہوگا نا کہ نہیں ہوگا سپرمین دنگے نارمل انسان ہوگا تو ٹینشن ہو جائے گا یہ سن کر لیکن وہ فون بند کیا اور پولیس کمیشنر کا کال آ گیا کہا کہ ڈڑو مت ہم لوگوں کو معلوم پڑا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے آدمی ہے وہاں پہ ٹینشن کم ہوا اب وہ پولیس کمیشنر کی جگہ اگر گلی کا حوالدار بولتا ڈڑو مت میں ہوں ٹینشن کم ہوگا ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کمیشنر کے کال سے کم ہوا کمیشنر کے کال سے ٹینشن بہت کم ہوا تھا تو اس کے حوالدار کے بولنے سے اتنا کم نہیں ہوا پتہ کیا چلا جتنے بڑے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ٹینشن کم ہوتا ہے تو سب سے بڑا کون ہے ہاں وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ بھائی پرائیم منسٹر تک میں ہی پہنچ ہے پرائیم منسٹر کا کون ہے رب العالمین کی بات کر رہے ہیں ان لوگ اس کے اوپر چھوڑنا کی بات کر رہے بادشاہوں کا بادشاہ اس پہ چھوڑ دو چھوڑ دو تم ٹینشن مت لو ٹینشن لوں گے نہیں فائٹ کر سکوں گے بہا نہیں نکل سکوں گے ٹینشن لیں گے کس پہ چھوڑیں گے سواب ملے گا اس کے لئے ہاں یہ عجر کا کام ہے نماز پڑھے نا عجر کا کام ہے توقل ایک عبادت ہے دل کی عبادت ہے توقل سے یہ سواب ملتا ہے توقل کرنے سے اللہ پہ چھوڑنے سے بھلے سا اللہ تمہیں تجھ پہ چھوڑتا ہو چھوڑ دو فری ہو جاؤ تم کام کرو تم ذریعہ اختیار کرو چھوڑو اللہ پر کیا ہوگا مت سوچتے ہوئے بیٹھو کیا ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو رہا ہے جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ہوگئے دو پائنٹ فرس پائنٹ کیا تھا اللہ پر ایمان نمبر دو کیا ہے توقل ایمان توقل یاد رہے گا انشاءاللہ ٹیننگ ہونی چاہیے یہ سوچ بننی تھی ہاں سوچ بنے